سرنامہ کلام میں میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ سورہ روم کی ساتھویں آیت علامت کی جس میں پروردگار علم نے ایک چیز کا تذکرہ کیا یعلمونہ ظاہرم من الحیات الدنیا یعنی انسانوں کی ایک عمومی روش، عمومی سوچ سورہ روم کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی یعلمونہ ظاہرم من الحیات الدنیا یہ لوگ کیا جانتے ہیں؟ یہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں بھی جو ظاہری نظر آ رہا آج کے معاشرے کے بہت سارے میں انسان کی بات کر رہا ہوں یہاں شیعہ سننی کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ کوئی عیسائی ہے کوئی کچھ اور مذہب رکھتا بات ہو رہی ہے انسان کی اس لیے کہ وہ انسان اپنے مذہب میں رہتے ہوئے کسی بھی آسمانی دین کا اگر پیروکار بھی ہے اب وہ چاہے مسلمان ہے کسی فرقے سے تعلق رکھتا اگر وہ عیسائی ہے عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے کسی اور کتاب میں پروردگار پر ایمان رکھتا ہے کچھ نہ کچھ تو دین ہے نا اس کا کچھ نہ کچھ تو اس کے پاس بیسکس ہیں پروردگار علم یہاں کیا فرما رہا ہے یہ علمونہ واہر ہم نے کہا لحیات دنیا یہ لوگ دنیا کی زندگی میں بھی ظاہر جانتے ہیں بس سامنے سے کیا مل رہا ہے بس اس کو دیکھو سامنے سے زندگی میں آ رہا ہے اس کو دیکھو ظاہر صرف دو مرتبہ ہم استعمال کیا ہے پروردگار نے ساتھی آیت سورہ روم پروردگار کہتا یہ لوگ آخرت سے بلکل ہی غافل ہیں ایسا جیسے اس مرنا تو ہے ہی نہیں مر کے تو کہیں جواب دینا ہی نہیں پروردگار علم تو پوچھنے والا نہیں ہے ہمیں مر کر کہیں جانا تو ہے ہی نہیں بس یعنی انسان کی یہ سوچ کہ ظاہری اعتبار سے جو دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے آخرت کی زندگی کو اثر نو بلکل سارا سرے سے فراموش کر دیتا یہ ایک کرکٹر پروردگار علم نے سورہ روم میں جو بیان کیا یہاں سے میں بفتگو کا آغاز کروں کہ پروردگار جب یہ جو ظاہری زندگی پر بھروسہ کرنے والے ہیں ان کے لئے خدا نے کیا کیا پروردگار جب کہتا یہ لوگ دیکھتے نہیں آپ نے دیکھا نہیں سخرا لکم تم لوگوں کے لئے اچھا ان کے اندر کے مسلمان ہیں صرف سارے انسانوں کی بات سارے انسانوں کے لئے پروردگار ہیں ما فِس سماواتِ وما فِلَر جو کچھ زمین میں جو کچھ آشما نے سب مسخر کیا تمہارے لئے جب سب تمہارے لئے مسخر کیا ہے تو وہ انسان کے جس کے لئے پروردگار نے پوری کائنات کی چیزوں کو مسخر کر کے رکھا اور اس انسان سے چاہا کت ساری چیزیں تمہارے لئے اس میں سے جو حلال استعمال کر سکتے ہو کرو اس میں جو تمہارے قانون کے مطابق استعمال کر سکتے ہو تمہارے لئے حلال قرار دیا بس اتنا یاد رکھو تمہیں جو پروردگار نے بنایا ہے وہ اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے تمہیں ان چیزوں میں اتنا گھنے ہو جانا کہ بس اسی کو زندگی سمجھنا اور اسی پر ختم ہو جانا بس بات یہاں پر کیا انسان کو کہا گیا انسان جن ہم نے تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لئے انسان کی خیوطت کا مقصد بھی انسان جانتا اور پروردگار یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ سب چیزیں تمہارے لئے مسخر کی ہیں سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا ہے اب یہ انسان دیکھ رہا جتنی چیزیں دنیا میں پروردگار عالم نے خلق کی سوائے ان حرام چیزوں کے جس کو قانون بیان دورتا جس کو اسلام نے مذہب نے بیان کیا ان چیزوں کو تھوڑ اگر پروردگار کہتا ہے سب کھا سکتے ہو سب استعمال کر سکتے ہو یہ چیزیں ان کو حرام قرار دیا یہ چیزیں ہیں یہ ممنوع قرار دیا یہ چیزیں ہیں جن کو پروردگار منع کرتا لیکن یہ انسان جو آج میں کلی طور پر بات کر رہا ہوں یہ انسان آج کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے ہر ایک اپنے مذہب کا نام لے کر ہر ایک اپنے فرطے کا نام لے کر ہر ایک اپنی صحیح غلط بات کا جماز پیدا کرتا بس میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ یوں ہے اس لیے کہ مجھے سمجھ میں آیا میری سمجھ کا ذمہ در خواب میں نے اگر مثال کے طور پر اگر کوئی چیز بغیر دلیل کے جسے پروردگار علم نے نہیں بیان کیا پروردگار علم نے حجت بھیجی تھی یا نہیں بھیجی کیا خداوند مطال نے انبیاء بھیجے یا نہیں بھیجے کیا خداوند مطال نے دین بھیجا نہیں بھیجا کیا خداوند مطال نے کتاب ناظر کی یا نہیں کی کیا پروردگار علم نے اپنی حجتوں کو دنیا میں بھیجا تھا نہیں بھیجا تھا پروردگار کہتا ہے ہم نے سب بھیجا رسول بھی بھیجے میزان بھی بھیجا کتاب بھی بھیجی سب بھیجا اور ان سب چیزوں کو بھیجنے کے بعد تمہارے لیے پورا راستہ بیان کیا اس لیے ہدایت کے معاملے میں تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو میں پتہ نہیں تم نے معلوم نہیں کیا یہ تمہارا خصور ہے تم نے معلوم نہیں کیا یہ تمہارا خصور ہے اگر تم معلوم کرتے پروردگار علم پر نظام تھا تم اگر اس دین کو معلوم کرنے کی پیچھے جستجو کرتے پروردگار علم تمہیں ان تمام چیزوں سے مطلع کرتا